پاکستان کے آئین کے اوپر پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر ایک کھلم کھلا حملہ ہے جو رانہ سناولہ اور راجہ سلطان سکندر نے مل کے کیا ہے الیکشن کمیشن ایک سبسیڈری بن چکا ہے وفاقی حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی اس وقت چیف الیکشن کمیشنر کی حیثیت ایک کلرک سے زیادہ نہیں ہے ہم نے پہلے بھی یہ ریفرنس فائل کیا ہوا ہے اجاز چوزی صاحب سینیٹر جو ہمارے ہیں انہوں نے سپرم جیوڈیشل کانسل میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف یہ ریفرنس فائل کیا ہوا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک اور ریفرنس چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بیجا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالت میں جا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو کام سے روکا جائے اور جس طریقے سے موجودہ الیکشن کمیشن فنکشن کر رہا ہے اس کے اوپر عدالت جائزہ لے اور اپنا فیصلہ دے دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کل یہاں پہ دو ایم پی ایز راشدہ بیگم اور فرت اقبال فرت فاروق آپ کے سامنے آئیں میڈیا میں اور انہوں نے یہ واضح طور کے اوپر یہ بات کہی کہ کس طرح سے ناصر علی شاہ اور شرجیل میمن کے حوالے سے ان سے رابطہ گیا پیپس پارٹی نے اور انہیں پیسوں کی آفر کی گئی یہ نہ صرف ایک کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے بدترین تاندلی میں آتا ہے خورس ٹریڈنگ میں آتا ہے بلکہ یہ کریمنل آفنس ہے لہذا آج ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں شرجیل میمن اور ناصر شاہ کے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا ان دونوں ایم پی اے کے نئے جسرہ سے اب کیا ہے ان دونوں کو خورس ٹریڈنگ میں اور کرپٹ پریکٹسز میں بک کیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نائلی کے ریفرنس بھی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھیجے جائیں کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کریں ہمارے ایک ایم پی اے خواجہ مسعود رحیم یار خان سے جو پچھلی دفعہ ووٹ دینے میں ناکام ہوئے تھے پرویز علائی صاحب کو ان کو ہم نے نا اہل ڈکلیئر کر دیا ہے جیرون پی ٹی آئی نے اس زمن میں اپنی جو کاروائی ہے وہ مکمل کر لی ہے نوٹسز مکمل کر کے انہیں ان کی نشست سے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو سپیکر کو کہہ دیا ہے کہ وہ ریفرنس بھیجنے تاکہ ان کی نائلی کا بقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے جہاں تک پاکستان کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے نیشنل سیکیریٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پرویبنس ہے جس صوبے کو سب سے زیادہ اس معاملے میں شریک ہے اور جس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ خیبر پختونخواہ کا صوبہ ہے لیکن نیشنل سیکیریٹی کمیٹی میٹنگ میں خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ کو نہیں بلایا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میٹنگ کتنی سنجیدہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے معاملات میں کیونکہ ابھی تک جو موجودہ کابینہ ہے موجودہ حکومت ہے اس کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ اتنی بڑی کابینہ بن جائیں اس کابینہ کو سارے پھر دوروں پر بھیج دیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اپنے کیسز ماف کرائیں بڑی کابینہ بیرونی دورے اور کیس ماف کرانا یہ تین اس حکومت کی پریورٹیز ہیں لہٰذا ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لاؤ اینڈ آرڈر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے اور اس پر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ متعلقہ ہے اس کو نیشنل سیکریٹی کمیٹی میں بلانے کی زہمت تک جو ہے وہ نہیں کی گئی اس سے آپ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سنجیدہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ہم نے اس ہفتے انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر منگل کو جاری ہوگا پاکستان کی ہیومن رائٹس کے اوپر وائٹ پیپر جمعیرات کو اور رول آف لاؤ کے اوپر انشاءاللہ جمعیرات کو یہ پاکستان طریقہ انصاف کے پیپر جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں اور قانونی کاروائیاں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ اس زمن میں مکمل کی جا رہی ہے تینکیو جو تو اس سے یہ فرمائے گا کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کب ہو رہا ہے اور یہ فرمائیں کہ کیا پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے آپ چانسیز آپ کو نظر آ رہے ہیں یا قومی اسمبلی سے صحیح منظور کریں گے تو آپ یہ اتدم اٹھائیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تو تیہ ہے وہ تو صرف رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جو ادم اعتماد کی تحریک ہے وہ جمع کروا دیتی اس حکومت پہ الیکشن کے نام سے تو کپ کپی تیہ جاری ہو جاتی ہے وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جنرل زیاؤلہ کے بال جب نائی کارٹنے آتا تھا تو وہ کہتا جی الیکشن کب کرائیں گے تو اس کو ایک دن ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور انہوں نے کہا یہ تم بار بار کیوں پوچھتے ہو اس نے کہا جی جب میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے بال کھڑے ہو جاتی ہے الیکشن کے نام پہ کٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس حکومت کا اب اس وقت الیکشنوں سے یہی حال بنا ہوا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے الیکشن کا نام لیں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں چہرے پہ پسیدہ آ جاتا ہے کپ کپی چھا جاتی ہے پہ اگر اتنا الیکشنوں سے ڈر ہے تو جا کے کوئی اور کام کر لیں حکومت جمہوریت تو الیکشنوں پہ بنیاد رکھی ہے اگر آپ یہ الیکشن نہیں کروانے تو جا کے کوئی چنے کی ریڈی لگا لیں کوئی دال چاول بیچے آپ حکومت میں تو نہیں کر سکتے دیکھیں نہیں وہ معاملہ تو لیڈا ہے اگر وہ معاملہ نہ بھی حل ہوا پنجاب اور کپی کے سملیاں تحلیل ہم کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ واضح قانون ہے جعوید آشمی کیس میں واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے یہ جو اسلیفہ اسمبلی کے فلور کے اوپر ہوں گے آپ منظور کریں گے اگر یہ منظور نہیں کیا جا رہا آج کل ویسے بھی پی ٹی آئی کے لیے آپ کو بدا ہے کہ قانون اور ہے باقی پارٹیوں کے لیے اور ہے اسی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا پچھلا الیکشن بھی تو ہم نے دو الیکشن لڑے ہیں ایسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے لڑے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کا کوئی فرق نہیں پڑا فرق اتنا زیادہ ہے اس وقت عوام کے ووٹوں کا کہ الیکشن کمیشن نے تو پچھلی بار بھی دھاندھی کی انتہا کی فرق نہیں پڑا اس لیے کہ فرق نہیں پڑے گا ہم الیکشنوں میں جائیں گے موسیقا آپ نے بات کر رہے ہیں بات کریں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے فواد بھائی نے بتایا اور کل ہم نے فرد فاروق اور راشدہ خانم صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی کرائی تو میرا زرداری کے لیے میسیجرز ان کی عوام کے لیے کہ سلاب زدگان کے فانڈز کا پیسہ آپ یہاں پہ پنجاب میں جس طرح سے عللے تللے اور جس طرح سے آپ لوگ محترمہ کی برسی کے اوپر بھی پارٹیاں کر رہے تھے پرائیویٹ جیٹس لے کے اور اسی طرح پرائیویٹ جیٹس لے کے آپ سلاب زدگان کی امداد کے پیسے کو پنجاب کے جو ہمارے ایم پی از ہیں ان کو خریدنے کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جو ہی تو کرنے جا رہے ہیں لیکن سندھ کی عوام انشاءاللہ جب آپ انتخابات کے اندر جس سے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں چوروں کی طرح جب آپ جائیں گے الیکشن لڑے تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ ایک تو ہمارے سلاب کے ذمہ دار آپ دوسرا جو ہماری امداد کا پیسہ تھا کس طرح سے آپ ایم پی از کو خریدنے کے لیے لگا رہے تھے دوسرا میرا سوال ہے اہم سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ زرداری شرجیل میمن ناصر حسین شاہ اور پھر یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی تو ویڈیو آڈیو دونوں موجود ہیں تو آپ کب جاگیں گے اور کب آپ ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور کب آپ ان کو نا اہل کریں گے پاکستان کے اندر اس وقت آٹا تقریبا دو گناہ سے زیادہ دھائی گناہ قیمت کے اوپر دبل قیمت کے اوپر مل رہا ہے اور نہیں مل رہا گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ریکارڈ بے روزگاری ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پہلا سال ہے جس میں مہنگائی بے انتہا بڑی کئی سو گناہ بڑی لیکن لوگوں کی آمدن کم ہوئی اس کا جو امپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہے وہ آنے والے ٹائم میں اس سے کئی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا ایک ایک کر کے کیونکہ ہمارے ملک میں انرجی جس میں بجلی اور گیس وہ دونوں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ نایاب ہو گئی جس کی وجہ سے سنتکاروں نے اپنی فیکٹریاں بند کر لی سو پاکستان کے اندر اس وقت جو یہ جو نا اہل نلائک کرپ چور اور فورن ایجنٹ آج ان کی ایک کنیز کہہ رہی تھی کہ جی خان صاحب کے بارے میں فورن ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا بے شرموں بے غیرتوں تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے پیسہ تم لوگوں کا باہر پاکستان سے لوٹ لوٹ کے مفرور تم لوگ اور تمہارے لیڈر پاکستان سے چوری کر کے آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی اور فورن ایجنٹ اب دوسروں کو کہتے ہیں آپ اپنی لیڈرشپ کا پتہ لگاؤ اس وقت وہ دنیا کے کس ملک کے اندر خجل خراب ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام تم لوگوں کو دھدکار چکی ہے اور وہ پاکستان کی عوام کے اوپر جس طرح سے آپ لوگ عذاب کے طرح مسلط کیے گئے ہو تو عوام آپ سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اس وجہ سے آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آج اسلام آباد کے سڑکوں کے اوپر کیا عجیب مناظر تھے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ سٹیشنز کو تعلے لگائے گئے ہماری لیڈرشپ ہمارے کارپنان الیکشن پولنگ ایجنٹ پولنگ سٹیشنز کے باہر ہیں اور یہ لوگ گوڑے بھاگے ہوئے تم ہو پہلے یہاں سے ملک سے بھاگ گئے اور آج آپ لوگ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستان کی عمام آپ کے بارے میں جو فیصلہ لکھ کے بیٹھی ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہے سو میں پاکستانیوں سے دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گی ایک یہ کہ ہم انشاءاللہ مہنگائی پاکستان کے اندر یہ جو غاسبانہ قبضہ کرنے کی جو ڈرائنگ روم کے اندر سازشیں چل رہی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ بنایا جائے اس کے خلاف اور رول آف لاؤ جو کہ ہمارا سلوگن ہے حقیقی ازادی کا کہ آئین کی بالا دستی کا ہم اپنی سرگل جاری رکھیں گے اس کے لیے ہم نے ایک سیریز آف پروٹیسٹ ہم نے شروع کیا ہے کل انشاءاللہ ہور میں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں جب تک ہمارا یہ جو حقیقی ازادی کا سفر یہ تین ہی ہوتا ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں اور ان بگوڑوں کو ان غداروں کو غدار یہ جو زرداری سے زیادہ سندھ کا کون غدار ہوگا ان غداروں کے ٹولے کو نواز سے زیادہ غدار کون ہوگا جو اس ملک کے ساتھ جس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے عوام کو غریب رکھے اور آج لندن کی سڑکوں پہ اور اٹلی کی سڑکوں پہ اور سپین کی سڑکوں پہ یہ سیرو تفریح کرتے ہیں اور پاکستان کو انہوں نے بھوکا پاکستان کو انہوں نے پیاسا پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی عوام کی صحت کا پیسہ لوٹ کے پاکستان کے عوام کے صاف پانی کا پیسہ لوٹ کے جس طرح سے انہوں نے دنیا کے اندر دولت کے امبار کھڑے کیے ہوئے تو پاکستان کی عوام آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ نہ وہ بھولے ہیں نہ ہم بھولنے دیں گے ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں اپنے چیئرمن کی قیادت میں آپ لوگوں کا پیچھا ہر جگہ پہ ہر لیول پہ کریں گے اور پاکستانی قوم کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے جب بھی عوام کے اوپر مہنگائی کا ایٹم بوم گرا کے ساتھ ہی ایک ٹوٹا فیکٹری آن کی جاتی اور آڈیو ویڈیو شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی دھمکیاں لگائی جاتی جی ہم آپ کی ویڈیو بھی لائیں گے تو عوام بے وکوف نہیں ہیں عوام کو پتہ ہے کہ جس جس طرح سے آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور عوام بھی ان کا محاسبہ کرے گی اس ملکائن اور قانون بھی محاسبہ کرے گا اور اللہ کی ذات بھی ان کے پیچھے ہیں آج اطلاعیں مل رہی ہیں کہ کئی لوگ ہسپٹل میں ماشاءاللہ سے اب علاج کی ور سے ایڈمیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے پاکستان کے بائیس کروڑ پچھتر لاکھ لوگوں کی بددواؤں کو للکا رہا ہے اور وہ آپ کا پیچھا کریں گی انشاءاللہ قبر تک نہیں ایسا نہیں ہے سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں سب سے زیادہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایزی ٹارگٹ ہوتی ہے خواتین کو شاید ان کو لگتا ہے کہ لالچ دینا اور انہیں حراس کرنا آسان ہے تو کل ہماری دو اونیبل مہمبران کل ان کی ہم نے چیئرمن صاحب سے میٹنگ بھی کرائی یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کرائی تو انہوں نے بتایا کہ کس کس طرح سے یہ ان کو رابطہ کر رہے ہیں ہمارے پاس اس چیز کا ایویڈنس بھی موجود ہے اور ہم ان کے خلاف قانونی